السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام بہت امپورٹینڈ یہ ویڈیو ہے آپ حضرات کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ناظرین اکرام دیکھیں مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو گھر پر بھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے بریلی شریف سے جو ہمارے لیے حکم آیا ہے وہ میں نے پھر اس میں بتایا ہے ناظرین اکرام ایک پیچھے ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن پھر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور تاجو شریعہ علیہ رحمت ورزبان کے صاحب زادہ حضور اسجد میاں کے یہاں سے یہ پیغام آیا ہے حضرت اللہ مولانا مفتی عبد الرحیم نشتر فاروقی صاحب نے کیا بیان کیا ہے ناظرین اکرام آپ بغور سماعت کر لیں ناظرین اکرام دارالافتہ کے مفتی نشتر فاروقی صاحب نے آپتی جتاتے ہوئے بیان جاری کیا ہے کہ الکوہل سے بنے سینٹائزر کا استعمال مسلمانوں کے لئے حرام ہے اور اس سے مسجدوں کو سینٹائز کرنے کا مطلب پوری مسجد کو ناپاک کرنا ہے ناپاک جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بلکل آپ نے صحیح اور حق فرمایا ہے نشتر فاروقی صاحب نے آگے دیکھیں ناظرین اکرام کس طرح سے بےوقوف لوگوں نے جو ہے اس بیان کا بائی کارٹ کیا اس پر الٹا سیدھا بولے ہیں ناظرین اکرام آگے آپ سماعت کر لیں درگاہِ آلہ حضرت استید سنی مرکز دارالافتہ کے مفتی عبدالرحیم نشتر فاروقی صاحب کے ایک بیان پر شوشل میڈیا میں ہنگامہ برپا ہے مفتی صاحب نے بیان دیا ہے کہ اسلام میں الکوہل کو حرام قرار دیا گیا ہے اس لئے سینٹائزر کا استعمال مسجدوں میں نہ کیا جائے مسجد اللہ کا گھر ہے اسے ناپاک نہ ہونے دیں مفتی صاحب کے اس بیان کی شوشل میڈیا میں کڑی نندہ ہو رہی ہے خود اسلام کو ماننے والے بھی اس بیان کی وحیات بتاتے ہوئے مفتی کو ٹرول کر رہے ہیں دیکھئے ناظرین اکرام دراصل آٹھ جون سے دھارمک اسطلوں کو کھولنے کی منظوری دے دی گئی ہے سرکار کی طرف سے الکوہل یکت سینٹائزر سے دھارمک اسطلوں کو سینٹائز کرانے کے ندیش بھی دیئے گئے ہیں اس پر دارالافتہ کے مفتی سینٹائزر کا استعمال مسلمانوں کے لئے حرام ہے اور اس سے مسجدوں کو سینٹائز کرنے کا مطلب پوری مسجد کو ناپاک کرنا ہے ٹھیک ہے ناظرین اکرام اب آپ یہ سمجھ لئے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ کچھ لوگ جو ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں کہ سینٹائزر میں شراب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھیں ناظرین اکرام آپ کسی بھی سینٹائزر کی بوتل کو لے لیجئے اس میں آپ کو 80% الکوہل موجود ملے گی الکوہل کا مطلب ہوتا ہے شراب اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب بلکل حرام ہے اور ہم جو ہے شراب کا استعمال یعنی شراب سے اپنے ہاتھوں کو دھو کر یا مسجد میں ہم شراب کا چھڑکاؤں نہیں کرا سکتے اسی لئے ناظرین اکرام پرے لئے شریف سے یہ حق اور سچ بیان آیا ہے کہ ہمیں مسجدوں کو سینٹائز نہیں کرنا ہے ناظرین اکرام آپ حضرات دھیان رکھیں اگر آپ نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کبھی بھول کر بھی یہ سینٹائزر یوز نہ کریں بلکہ اس کے جگہ پہ جو اچھے سابون آ رہے ہیں ہینڈ بوش آ رہے ہیں ان کا استعمال کریں لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں ہینڈ بوش میں کہیں الکوہل موجود تو نہیں ہے کیونکہ ناظرین اکرام دیکھئے یہ جو الکوہل ہے یہ شراب کا ہی معنی ہے انگلیش میں الکوہل کہا جاتا ہے ہندی میں اسے شراب کہتے ہیں اور ناظرین یہ شراب جو ہے بلکل حرام ہے اسے چھونا پینا بھی حرام ہے ناظرین اکرام اس لئے ہم اسے ہاتھوں پر لگا کر نماز ادا نہیں کر سکتے حضرات سے اپیل ہے گزارشے کے ناظرین اکرام آپ جو ہے یوٹیوب چلاتی ہیں یوٹیوب پہ ہر طرح کی ویڈیو آتی ہے وہاں پر سنی دیوبندی ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں آپ حضرات سے یہ گزارش ہے آپ ویڈیو جس کی دیکھ رہے ہیں اس چینل کا نام پہلے دیکھ لیں اور اس چینل والے کو دیکھ لیں کہ ہمارے لئے یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بعد ہی آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں ناظرین اکرام کیونکہ آج کل یوٹیوب پر ایسے ایسے لوگ چینل چلا رہے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مائک سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایسے ایسے میں نے ویڈیوز دیکھیں ناظرین اکرام بلکل افسوس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیسے سپورٹ مل جاتا ہے کس طرح سے ان لوگوں کو یہ بے وقع بناتے رہتی ہیں دیکھیں ناظرین ہم کچھ ویڈیو میں نے ابھی کس وقت پہلے دیکھی جب عید کی نماز کا بیان آیا تھا تو عید کی نماز میں کچھ لوگوں نے اس طرح سے ویڈیو بنا رکھے تھے بلکل جاہلانہ کہ امام صاحب مسجد میں مائک سے نماز پڑھائیں اس کے بعد جو ہے اپنے اپنے گھروں پر سارے لوگ مسلح بچھا لیں اور امام صاحب جیسی اللہ اکبر کہیں تو اپنے کانوں تک آپ ہاتھ لے جائیں نیت بان لیں اس طرح سے نماز پڑھیں ان کا کہنا یہ تھا کہ نماز عید جو ہے ہم اس طرح ادا کریں مسجد میں امام صاحب مائک سے پڑھائیں اپنے اپنی چھتوں پر کتنی بھی دور چھتوں کہیں ہوں تو یہ لوگ دیکھی یوٹیوب پر آ گئے ہیں یہ مزاق سمجھ رہے ہیں مسئلے کو اور کسی طرح سے بھی یہ بیان کر دیں گے تو آپ سے آپ میری بیورس ہیں میرے سبسکرائبرس ہیں آپ سے میں دلی مودمانہ یہ گزارش کرتا ہوں ناظرین اکرام ایسے جاہلوں سے آپ دور رہیں جنہیں نہ بولنے کا نہ بیٹھنے کا بھی دھنگ ہے ان سے آپ دور رہیں ان لوگوں کی ویڈیوز نہ دیکھیں باقی ناظرین اکرام مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں چیز اس طرح کی نہیں بیان کرتا ہوں جو کہ ہمارے شریعت میں اسلام میں اس کی پکڑ ہویا بلکہ ناظرین اکرام ہم اس طرح کی ویڈیو ڈالتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے تو ہم پروف اور الحمدللہ سننی مرکز سے سننی کتابوں سے ہم مطالعہ کر کے الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے اس کے ترجمے کا مطالعہ کر کے پھر ہم ویڈیو ڈالتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں آپ حضرات تک اس کی تعلیم پہنچاتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ جو ہے ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں اسی طرح کی ہم جو ہے آپ تک ایسی نیوز پہنچاتے رہیں گے الحمدللہ ہم بریلوی ہیں سننی ہیں اور مجھے کسی کو ایکسپوز کرنے کا کسی کا نام لینے کا اپنے چینل پر میرے پاس وقت نہیں ہے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی ہیں تو آپ چاہیں میری ویڈیوز کا ایک ایک ویڈیو کا ایکسپوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے یہ یوٹیوب ہے یہاں پر جو ہے لوگ اپنا اپنا ارادہ اپنا اپنا اقیدہ پیش کرتے ہیں جو جس کو پسند ہوتا ہے وہ اسے لائک کرتا ہے اسے ویو کرتا ہے اسے دیکھتا ہے اور جو جسے پسند نہیں کرتا وہ اسے نہیں دیکھتا یہاں پر ہر شخص کا اپنا ایک حق ہے فنڈامینٹل رائٹ ہے وہ جو ہے یہاں پر کوئی بھی چیز اپلوٹ کر سکتا ہے اس لئے ناظرین اکرام دیکھئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے چینل اور چینل والی کو دیکھ کر اس کے بعد ہی ویڈیو دیکھا کریں بہت سارے بحروپیے گھوم رہے ہیں یوٹیوب چینل بنا بنا کر بحروپیے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر اور گلت بیان بازی دے رہی ہیں جس سے مسلمانوں کا ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ناظرین اکرام یوٹیوب پر جو ہے ایسا نہیں صرف عالم یا مولوی لوگ ہی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کو بلکہ جاہل لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ انپڑ لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے کہ مسئلہ کیا ہے لیکن جب کوئی آگے جاہل یوٹیوب پر بیٹھا ہو تو اس کی باتیں سن کر وہ بیچارے انپڑ لوگ اس پر عمل کر لیتی ہیں اور پھر جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو دیکھیں ناظرین اکرام آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے ایسے ہی ہماری چینل پر بنے رہیں الحمدللہ ہم بریلبی اور آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی پیغام آپ کو ملے گا کوئی بھی خبر ملے گی وہ الحمدللہ ہنڈریٹ ون پرسنٹ آپ کو سچ اور حق دکھائی جائے گی کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس چینل سے کوئی جھوٹی خبر یا کوئی ملاوٹی خبر ملے گی بلکہ یہاں سے آپ کو ایسا پیغام ملے گا الحمدللہ جسے سننے کے بعد آپ کی رہو بھی مچھلنے لگے گی تو چلتے چلتے آپ حضرات کو میں یہ بتا دوں کہ مسجد میں جو ہے ہمیں جانا ہے تو ہمیں پانچ باتوں کا خاص خیال لگنا ہے ٹھیک ہے ہم مسجد میں جائیں تو گھر سے وضو کر کے جائیں نمبر ایک گھر سے وضو کر کے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد گھر پر ہی آپ نماز سنت نماز پڑھ لیں ٹھیک جتنی بھی سنت ہیں وہ گھر پر ہی پڑھ لیں مالیہ فجر کی نماز کو جا رہے ہیں تو دو رکعت نماز فجر کی سنت گھر پر ادا کریں اور جماعت کے ٹیم پہنچیں اور وہاں پر آپ نماز ادا کریں ٹھیک زہر میں ایسے ہی جائیں چار رکعت سنت آپ گھر پر ادا کریں اس کے بعد فرض آپ وہاں پڑھیں پھر دو سنت اور دو نفل گھر پر آ کر پڑھیں ایسے ہی آپ پانچ و وقت اور ناظرین اکرام تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جا نماز لے کر جانا ہے ٹھیک جا نماز اپنے گھر سے لے کر جائیں نماز وہاں پر اسی جا نماز پر پڑھیں اور پھر گھر واپس لے آئیں ٹھیک تیسری چیز یہ بھی گائیڈ لائن میں آ رہی ہے کہ آپ لوگ ابھی معانکہ مسافہ سے دور رہیں یہ ان جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مسافہ سے جو ہے کرونا وائرس ہے کسی طرح کا وائرس فیلے گا الحمدللہ مسافہ کرنے سے گناہ جڑتے ہیں تو یقیناً بیماریاں بھی جڑ جاتی ہیں یہ ہمارا سنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ناظرین قرام پانچمی چیز یہ ہے کہ آپ مسجد میں جو ہے وہاں کے جو بیت الخلاں ہیں ٹوائلیٹ ہیں وضوخ آنے ہیں اس کا استعمال نہ کریں تو بہتر رہے گا تو امید کرتا ہوں آپ حضرات کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو ذرا بھی پسند آیا ہے تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ناظرین قرام اگر آپ ہمارے میمبر بننا چاہتے ہیں تو کمینٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں اور اپنا نمبر لکھ دیں انشاءاللہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اور پھر ہم میں کوئی خبر ہے کوئی نیوز ہے تو آپ ہمارے اس گروپ میں پوسٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہم جو ہے آپ کا نام لے کر اور آپ کے ذریعے سے خبر ملی ہے اس طرح سے ہم خبر کو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ پہنچے گا تو امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ویڈیو پسند آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ